ہزرات انہوں نے کہا کہ اس دیش کو قسطوں میں بیش ڈالے گا اچھی مزمت کر رہے تھے سرکار کی تو مجھے بھی میرا ہی ایک مطلع ایک شیر یاد آگیا سلام بھییا کہ اس دور کی سرکار ہے مکار زبردست اس دور کی سرکار ہے مکار زبردست لے کر بگل میں بیٹھی ہے ہتھیار زبردست لے کر بگل میں بیٹھی ہے ہتھیار زبردست نفرت کے بیج مسجد و مندر کے نام پر بونے لگے ہے دیش کے گدار زبردست بونے لگے ہے دیش کے گدار زبردست اور ایمہ پہ آچائے تو ایمان کی قسم کر سکتے ہیں دشمن پہ بھی ہموار زبردست اس دور کی سرکار ہے مکار زبردست لے کر بغل میں بیٹھی ہے ہتیار زبردست ایمہ پہ آچائے تو ایمان کی قسم کر سکتے ہیں دشمن پہ بھی ہموار زبردست کر سکتے ہیں دشمن پہ بھی ہموار سمال کے رکھنا کر سکتے ہیں دشمن پہ بھی ہموار زبردست ماں باب سلحہ کے لئے کرتے ہیں دعائیں دو بھائی میں جب ہوتی ہے تقرار زبردست اور چہرے پہ حکومت کے یہ چہرہ نہیں ہوتا مل جاتا اگر کوئی قلمکار زبردست لیجی حضرات میں اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے شاعر جو محتاج تعرف نہیں ہیں جنہیں ناکپور نہیں بلکہ میں کہوں گا پورا ہندوستان جمیل شروس کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں چلتے ہیں ان کے حضور میں اور میں انہیں بڑے عدب و احترام کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں ان سے انتماس کرتا ہوں کوئی مائک پر آئے اور اپنا کلام پیش کریں دوستو زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال چارمی سرے سماعت کریں کتابِ وقت کی تفسیر ساتھ لائیا ہوں کتابِ وقت کی تفسیر ساتھ لائیا ہوں صداقتوں کی میں تنمیر ساتھ لائیا ہوں ہے اس میں ظلم و تشدود کے رنگ بکھرے ہوئے میں اپنے دیش کی تفسیر ساتھ لائیا ہوں میں اپنے دیش کی تفسیر ساتھ لائیا ہوں چار مصرے اور دیکھیں نہ جانے کب حکومت ہاتھ میں ہو نہ جانے کب حکومت ہاتھ میں ہو جمیل اب چائے والے ہو گئے ہیں نہ جانے کب حکومت ہاتھ میں ہو جمیل اب چائے والے ہو گئے ہیں انہیں ہر ظلم کی ہے اب اجازت کہ اب وہ گائے والے ہو گئے ہیں انہیں ہر ظلم کی ہے اب اجازت کہ اب وہ گائے والے ہو گئے ہیں اور چار مصرے ملائزہ کریں کہ تاریکیوں میں کی تھی اجالوں میں آگئی تاریکیوں میں کی تھی اجالوں میں آگئی فاقوں کی بات کیسے نسالوں میں آگئی یہ تیز تیز دھوپ پسینے میں تربدن محنت سمٹ کے ہاتھ کے چھالوں میں آگئے ہیں تاریکیوں میں کی تھی اجالوں میں آگئی فاقوں کی بات کیسے نسالوں میں آگئی یہ تیز تیز دھوپ پسینے میں تربدن محنت سمٹ کے ہاتھ کے چھالوں میں آگئے ہیں جن سے ہمیشہ درد کے چھالے ملے مجھے جن سے ہمیشہ درد کے چھالے ملے مجھے پستی میں ایسے چاہنے والے ملے مجھے جن سے ہمیشہ درد کے چھالے ملے مجھے پستی میں ایسے چاہنے والے ملے مجھے اور لوٹی گئی غریب کی جس وقت آبرو بابا شہر کہ لوٹی گئی غریب کی جس وقت دابرو موپر ہر ایک سخص کے تعلیم ملے مجھے لوٹی گئی غریب کی جس وقت دابرو موپر ہر ایک سخص کے تعلیم ملے مجھے اور تاریخ کہہ رہی ہے جسے خوشنما محل سلام بھائی توجہ کہ تاریخ کہہ رہی ہے جسے خوشنما محل اس کی ہر ایک فصیل پہ جالے ملے مجھے اور آیا تھا دشمنوں سے یہاں بچ بچا کے میں آیا تھا دشمنوں سے یہاں بچ بچا کے میں اس شہر میں بھی لوگ نرالے ملے مجھے اس شہر میں بھی لوگ نرالے ملے مجھے اور انسانیت کے بھیس میں افسوس جمیل انسانیت کے بھیس میں افسوس جمیل جو بھی ملے ہیں نوٹنے والے ملے مجھے غزر ملے 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 مجھے تو جو ایک ایک شہر میں بھی کم ضرف ہے وہ اس کا حوالا نہ دو مجھے کم ضرف ہے وہ اس کا حوالا نہ دو مجھے کم ضرف ہے وہ اس کا حوالا نہ دو مجھے دعا ہوا لہو مجھے دعا ہوا لہو مجھے نوالا نہ دو مجھے دعا ہوا لہو مجھے اجانے والا نہ دو مجھے گزری ہے میری عمر اندھیروں میں شان سے گزری ہے میری عمر اندھیروں میں شان سے لوگوں کا گھر جلا کی لوگوں کا گھر جلا کی اجانا نہ دو مجھے لوگوں کا گھر جلا کی اجانا نہ دو مجھے سچ دول نے کہا ہوسلا رکھتا ہوں حاج بھی سچ دول نے کہا ہوسلا رکھتا ہوں حاج بھی جھوٹی سیاستوں کا جھوٹے سیاستوں کا حوالا نہ دو مجھے جھوٹے سیاستوں کا حوالا نہ دو مجھے شیر بطار خاز شہر بطار خاز یہ شہر بطار خاز شہر بطار خاز ملاحظہ کریں توجہ بطار خاز اردو زبان سے محبت بھی پیار اس کے علاوہ رسالہ نہ دو مجھے اس کے علاوہ رسالہ نہ دو مجھے مجھے میں زہر سے بھی پیاس بجھا سکتا ہوں جمی میں زہر سے بھی پیاس بجھا سکتا ہوں جمی امریک ہو جس میں سارا پیارا نہ دو مجھے